اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل کیا حال ہے اب سب کا میں بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے ویورز آج کل آپ کو پتہ ہے سردی آگئی ہے تو گرم گرم جو ہے نا چنا پلاو یہ بہت مزا کرتا ہے جناب سردیوں میں اور آج کی ریسپی جو ہے وہ ہے چنا پلاو تو چلیں جی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے میں تھوڑی کونٹیٹی میں بنا رہی ہوں تو آپ لوگ اپنی فیملی کے اکوارڈنگ جو ہے نا انگریڈینٹس ان کو زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ یاد رکھئے گا کیونکہ میری فیملی چھوٹی ہے تو مجھے تھوڑی چیزیں ہی چاہیے ہوتی ہیں ہمیشہ ویورز ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے بات کرنا چاہیے چاہوں گی کہ مل کے فلسطین کے لیے دعا کیا کریں اللہ پاک ان کی مشکلیں آسان فرمائے اور یہ جنگ جلدی سے ختم ہو جائے چلیں جی ریسپی کے انگریڈینٹس جو ہیں وہ ڈسکرپشن باکس میں بھی منشن ہے اور میں ایسے بھی بتا سکتی ہوں دو کپ جو ہیں میں نے یہ چاول لیے تھے اور ان کو بھگو دیا تھا ایک کپ جو ہیں یہ سفید جنے یہ میں نے بھگو لیے تھے بوائل بھی کر لیے تھے ٹومیٹوز ہیں آنین ہے اور یہ گرم مسالہ ہے لسن ادرک ہے سونف اور دارچینی کا ٹکرا ہے زیرہ پاودر ہے اور نمک اور جلی فلیکس اور یہ دو جو ہیں نا میں ڈالتی ہوں بے لیوز اور یہ جو میرنگ سپون تھا میں اس سے میر کرتی ہوں ٹھیک ہے تو اچھا پلاو بنانے کا سب سے وہ کہتے ہیں ایک خاص ٹپ یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ پیاسٹ وارٹر نہیں ڈالتے بس آپ میڈیم سائز کے ڈال لیا کریں تو انہاف ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ جی اب پیاس جو ہے میں کٹنگ کر رہی ہوں اور ہاف کپ جو ہے میں آئل یوز کروں گی تو اچھا میں نے یہ حساب رکھا ہوئے کہ جتنے گلاس چاول ہوتے ہیں میں اتنے پیاس ٹالتی ہوں اگر دو گلاس ہیں تو دو اگر ڈیڈ ہوگا تو میں پھر ایک پیاس یوز کروں گی چلیں جی پیاس کو اتنا زیادہ گولڈن براؤن نہیں کرنا کیونکہ چاولوں کا کلر تھوڑا لائٹ اچھا لگتا ہے جو سفید چنے والا پلاو ہوتے ہیں فیورز اب میں نے لسنہ درک کو بھی براؤن کر لیا ہے اور ہم میں اس میں زیرہ ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا سا جیسے ہی زیرہ فرائے ہوگا تو اس میں نا ایک کپ پانی ڈال کے اس کو جو ہے نا میں تھوڑا سا دم پہ لگا دوں گی تاکہ پیاس کا کلر بھی آجائے اور جو ہے نا تھوڑا سا ہی گل بیچائے فائف منٹس کے بعد جب آپ کھولیں گے تو اس کا کلر بھی آ چکا ہوگا پیاس کا ٹھیک ہے اور جو ایکچویل پیاس کا کلر ہوتا ہے سمجھیں وہ ہی پلاو کا کلر بنتا ہے اگر آپ ڈاگ کریں گے تو آپ کا پلاو جو ہے وہ براونش سا ہوگا اور ورنہ لائٹ کلر میں ہوتا ہے اچھا سائیڈ پہ جو ہے میں پوٹیٹوز بوائل کر رہی ہوں کیونکہ اس کے ساتھ جو رائتہ میں بناوں گی وہ بوائل پوٹیٹوز والا ہے آپ لوگ تو اپنی کہ ہم مرضی سے سرونگ کر سکتے ہیں جس چیز کے ساتھ آپ لوگ کھانا چاہے ویورز یہاں پہ ہم میں نے ایڈ کر دی ہیں ٹومیٹوز چلی فلیکس اور سالٹ ایڈ کروں گی اس کے علاوہ میں کوئی سپائسی ایڈ مطلب سپائس ایڈ نہیں کرتی چکن سوری سفید چنے کے پلاو میں اچھا جو لوگ سپائسی کھاتے ہیں وہ پھر اپنے اکورڈنگ رڈ چلی پیپر جو ہے نا وہ ایڈ کر سکتے ہیں ویورز یہ میں نے راشتہ ملی کے ایک ٹپ دیکھی تھی جو بہت اچھی لگی تھی انہوں نے پلاو کے لیے سواف اور دارچینی ایک کپ بوائل کر لیا تھا الگ سے باقی گرم مسالے اور بی لیوز وہ ڈال کے تھوڑا سے ان کو بھون لینا ہے اور اس کے بعد جب یہ مسالہ ریڈی ہو جائے تو اس میں آپ نے چک پیس ڈال دینے یہ میں نے بلکل بوائل کی ہوئے تھے اور دو گلاس چاول تھے تو ایک گلاس جو ہے نا یہ تھے اچھا اب میں چاولوں کے لیے پانی ڈال رہی ہوں کچھ لوگ جو ہے زیادہ پانی ڈالتے ہیں دبل میں جتنے چاول ہوں اتنا ہی پانی ایڈ کرنی ہوں تو یہاں پہ میں نے دو کپ پانی ایڈ کیے اور اس پوائنٹ پہ نا ایک دفعہ بوائل آنے سے پہلے آپ نمک چیک کر لیا کریں اور ایک دفعہ بوائل آنے کے بعد تو نمک جو ہے آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا تیز ہی رکھنا پڑتا ہے تاکہ چاول جو ہے نا اچھے بنیں یہاں پہ جناب میں دو سے تین چھٹکیاں جو ہیں وہ میں بلیک پپر ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ تھوڑا سا سپائسی میں نے کہا زرہ سا بس ہو جائے بوائل آ گیا ہے اور میں نے سالٹ چیک کر کے بھی ایڈ کر دیا تھا اور یہ جو ہے نا چھوٹا گلاس ہے تو یہ وہ فینل سیٹس کا پانی ہے تو یہ میں نے تھوڑا تھوڑا ایڈ کیا تھا اور میں نے پھر بعد میں نا ایڈ میں یہ سارا یہ ایڈ کر دیا تھا وہ کلپ میں مجھے لگتا ہے ریکارڈ نہیں ہوا یہ تھوڑا سا ہی ہوا ہے تو یہ ٹوٹل آپشنل ہے ٹھیک ہے چلیں جی بوائل آ گیا تھا اور اب میں چاول ایڈ کر رہی ہوں میں نے اس لئے یہ ٹپ یوز کی تاکہ میں دیکھنا چاہتی کہ پلاو کی جو ہے نا خوشبو کیسی آتی ہے اور مطلب کیسا بنتا ہے فرس ٹائم میں میں نے ایڈ کیا تھا یہ اچھا یہاں پہ ہمیں گرین چلیز ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو آپ سکپ کر سکتے ہیں میں فوائل پیپر کے اندر رکھتی ہوں گرین چلیز اور دھنیا تو یہ کافی ٹائم تک نہ سیو رہتا ہے خراب نہیں ہوتا اور اچھا جب آپ لوگ چاہتے ہیں کہ چاول کھڑے کھڑے بنے تو اس کو نہ زیادہ مکسنگ نہیں کرنی مطلب چمچنی ہیلانا بس ایک دو دفعہ ویورز اب یہ دیکھ لیں میں دم رکھنے لگی ہوں میں طوے کا دم دیتی ہوں اور آپ لوگ ڈائریکٹ بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ تو سلنڈر کی گیا ہے اس لئے مجھے دھوے نا طوے کا دم لگانا پڑتا ہے چلیں جی رائتہ ساتھ ساتھ بنا لیتے ہیں فوکمبرز کو جو ہے سمال چنکز میں کٹنگ کر لینی ہے اور ایک سائیڈ پھر آپ کو پوٹیٹوز جو ہے وہ میش ہوئے وہے نظر آ رہے ہوں گے وہ آرڈی بوائل ہو کے میں نے میش کر لینی ہے اور کوکمبر جو ہے وہ میں اس کو بلکل سمال کیوبز جو ہے اس کو کٹنگ کر لوں گی اور اس کے بعد دہنگ کے اندر یہ چیزیں میں نے آٹ کر دینی ہے گیورز آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ کو چکن پلاو زیادہ اچھا لگتا ہے یا سفید چنے کا پلاو یا بلیک چنوں کا پلاو کی بھی بڑی ٹائپس ہیں چلیں جی دم تو کھل گیا ہے اور اب آپ دیکھیں بلکل ایک سیکٹ ایک ایک دانہ جو ہے وہ الگ بنا تھا اور بہت ہی یمی ٹیسٹ تھا چکن سوری سفید چنے کے پلاو کا اور اب اس کا کلر دیکھ لیں آپ جو ہے نا چاول دیکھ لیں کوئی کچھا نہیں تھا بہت ہی پرفیکٹ لی نا یہ پک کے تھے چلیں جی یہاں پہ میرا آئیتہ بنا رہی ہوں اور میں یہاں پہ گرین چلی ڈائیٹ کر رہی ہوں پیسٹ اور تھوڑا سا سالٹ اور یہ پوٹیٹوز کے ساتھ میرا دہی کا رائتہ بھی تیار ہو گیا ہے اور جو ہے نا سات اب چاول دینے وہ ڈینر کے لیے بلکل ریڈی تھے اور یہ تو دونوں کا جو کمبینیشن ہے نا یہ میڈ فور ایچ ایدر ہے بہت مزے کا یہ رائتہ ہے آپ ضرور ٹائے کیجئے گا اور یہ پلاو کی ریسپی بھی بہت ایزی ہے بہت یمی اور ڈیلیشیس ہے فلیور والا بنتا ہے بہت مزے کا امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی اللہ حافظ